اسلام علیکم درو شریف پڑھو موسیقی 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 تو یہ بلکل relevant ہے یعنی ایسا نہیں کہ پچھلی اٹیمٹ کے لیکچر ہیں تو آپ شاید ان 20 مینے میں بدل گئے نہیں یہی ہے یہی سب کچھ ہی ہے اور بس ریسنٹ اٹیمٹ سوال ڈسکس دونا ہے باقی تو یہ سب کچھ وہی ہے جس نے پوری طرح سے سننیے ہیں لیکچر سارے سارے کے سارے دست اور اچھی نیت سے ہی سننے ہیں تو یہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے یہ ہو گئے اگر پورے سننے نہیں پھر تو پوری نہیں سنے لیکن اگر آپ یہ پورے سنن چکے ہیں تو ہو گیا یہ ٹاپل اچھا جی relevant costing پڑھا رہا تھا اور relevant costing میں سے ایک theoretical چیز کر لیں نوٹ اس میں رٹے والی نہیں ہے بات یہ آپ پڑھیں گے بارہ ضرور آئیک اپ کی بک سے آئیک اپ کی بک سے بتا رہا ہوں chapter 15 page 522 کچھ ٹمز ہیں یہ ٹمز آپ سے کہیں جا سکتی ہیں کہ ان کو بریفلی ڈسکرائب کرنے page 522 522 آئیک اپ کی بک آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو ایک بار ریڈ کرنا ہے اور ان کی آئیک اپ کی بک میں اگزیمپلز دینی ہیں ان اگزیمپلز کو پڑھ لیں کے سمجھ آ جائے گا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میں آپ کو آئیڈی سکھا چکا ہوں یہ نام ایس سچ یوز نہیں کیے تھے کیونکہ ناموں کے چکر میں پڑھتے ہیں تو کون سی ویک رہ جاتے ہیں جیسے اگر ہم نے ایک آرڈر کرنا ہے سپیشل اور اس کے لئے مٹیریل خریدنا پڑے گا وہ جاب کرنی ہوئی تو اس کے لئے نیا مٹیریل خریدنا ہوگا تو ریلیوینٹ ہوگا وہ نئے مٹیریل کا خرچہ ٹوٹلی ہی نیا ہی خریدنا پڑے گا ریگولا جیمپلز نہیں ہے تو یہ کیوں ریلیوینٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک سا خرچہ کرنا پڑے گا ایک نیا سپروائزر رکھنا پڑے گا اسی جوب کی وجہ سے اس کو جو پیسے دیں گے تو یہ انکریمنٹل کاؤس کہتے ہیں اس کو اچھا اچھی طرح سے ایک ورکر کو فکس ہیلری دیتے تھے 20,000 روپے لیکن اگر اس کو اس جوب پہ یوز کیا تو 22 دینی پڑے گی تو 2000 ایلیویٹ ہے اس کو ڈیفرینشل کہتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے مشین آلیڈی رینٹ پہ لی ہوئی ہے آلیڈی رینٹ پہ لی ہوئی ہے اسی کو یوز کرنا ہے تو اس کا رینٹ جو دیا کرتے ہیں وہ ریلیویٹ ہے کہ ایر ریلیویٹ ہے کیونکہ وہ ان اوائیڈیبل ہے تو یہ نا کچھ نام اسی طرح سے آئی کیا کی بک میں لکھے ہیں یہ نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تین چال نمبر کا سوال آ سکتے ہیں کہ بریفری دسکس فالنگ ٹرمز انگریمنٹل کاؤس میکنشگشات یہ تین پیجز ہیں ٹوٹل پیج 522 سے 524 پیج 522 523 اور 524 یہ کچھ نام مینچنڈ کچھ ٹرمز ہیں انکریمنٹل کاؤس ہے گنشگ آلیڈیبل کاؤس ہے میکنشگ آلیڈیبل کاؤس ہے میکنشگ آلیڈیبل کاؤس ہے میکنشگ آلیڈیبل کاؤس ہے ان پہ دیر دو لائنے لکھی مئی ہیں اور اگزمپل دیکھے سہل جائے ہیں ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آلڈی ہم کر چکے ہوئے ہیں بس ان کے اس طرح کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے اس طرح کے نام اسے نہیں سیکھا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی اب وہ سارا کونسپ سیکھ لیا اب ان کو مختلف بزرگوں نے نام دیا ہوئے تو وہ نام ہیں جو آپ نے یاد کر کے اور ان کے اوپر تھرائٹیکل پورشن آ سکتا ہے تو یہ اس چپٹر پندرہ میں سے یہ تھرائٹیکل پورشن ہے یہ سارے کونسپ وہیں ہیں جو بتا چکا ہوا ہوں بس ان کو نام دے کے ذرا عزت دی بھی ان کو انکو انکریمنٹل ڈیفرینچل ڈیوائیڈبل اینوائیڈبل یہ تھرائٹیکل پورشن ہے اس میں بس اچھ اس کے لابہ آخری کلاس میں نہیں سیکنڈ لاس کلاس میں ایک خونبک دیا تھا جو ڈسکس نہیں ہوا تھا تو اگر تو وہ کرنا ہے ڈسکس تو آپ کو کل دیکھا یہ تاکہ میں ڈسکس کرلوں وہ تھا آٹم اٹھارہ گوستن سکس یہ میں نے ہومورک دینے سے پہلے ڈسکس کیا تھا نیکس ڈے پھر ڈسکس نہیں کیا تھا یہ تھا رگوی کے نام سے شاید آٹم اٹھارہ گوستن سکس تھا آٹم نہیں تھا آٹم نہیں بھئی وہ تو سیکنڈ لاس لیکچر میں فیزیکل کلاس کے سیکنڈ لاس لیکچر کی بات کر رہا نوینٹی مینجمنٹ نہیں گئے رہا خان لمیٹڈ نہیں کیا خان لمیٹڈ ڈسکس نہیں کیا ریلیونٹ پاسٹنگ میں سے میں نے کسچن نمبر سیکس آٹم اٹھارہ ایک دفعہ ہومورک دیا تھا اگلے دن ڈسکس نہیں کیا تھا تو اگر یہ ضرورت ڈسکسن کی ہے تو آپ کل دیکھ آئیں تو میں ڈسکس کر لوں دی وہ نہیں سکھایا ابھی وہ ہائیلو میسٹڈ ہے وہ میں نے سی وی پی پڑھاتے ہوئے سکھانا ہے اس کسچن میں میں نے آپ کو فیکسٹ وی آر اور ویریبل وی آر الگ الگ بتا دیا تھا ویریبل وی آر آٹم اٹھارہ کسچن نمبر سیکس ایک خونفک دیا تھا اگر آپ نے کرنا ہو ڈسکس پورا سوال نہیں دیا تھا اس کی ریکوارمنٹ میں کسٹ گیپ پوچھا تھا جو میں نے بھی نہیں پڑھایا تو میں نے کہا تھا کہ بس آپ یہ ریلیونٹ کاؤس پر یونٹ نکال کے لائیے گا بس تو اگر کرنا ہو ڈسکس بھول بھال گئے یار آٹم اٹھارہ کسٹن سیکس اگر ڈسکس کرنا ہو تو کل دیکھا یہ میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں یہ ہومورگ ڈسکس نہیں ہوا تھا یہ میں نے لکھا بہلے ہوئی لکھ رہا ہوں سپیشل آرڈر تھا یہ پڑھ لیا ہم نے یہ ہو گیا اور کیا تھا ایک لیمٹنگ فیکٹر تھا اور میک اور بھائی تھا کانٹینی اور شٹ ڈاؤن تھا اور فردہ پسیسن تھا ان میں سے نیکسٹ لیمٹنگ فیکٹر ڈسکین کرتے ہیں یہ میں نے لیسٹ لکھی نہیں ہے شورٹ ترم ڈسکین میکنگ پڑھاتے میں میں نے ٹائپس آف ڈسکین کی لیسٹ لکھی تھی اور اس میں سے ابھی تک جتنا پڑھا رہا تھا وہ سپیشل آرڈر کر رہے تھے سپیشل آرڈر ہو گیا لیمٹنگ فیکٹر ڈسکین جنرلی یہ ایسان ہے کوئی ایک سوال مشکل ہو جائے تو ہو جائے برنا جنرلی یہ ایسان ہے بزنس کو پڑکشن کرنے کے لیے کیا کیا ریسورسز نارمالی چاہیے ہوتا ہے کیا کیا ریسورسز چاہیے ہوتا ہے راو مٹیریل چاہیے ہوگا ایک بھینے دیکھنا راو مٹیریل چاہیے لیبر چاہیے اور اووریڈس چاہیے مشینریز وغیرہ چاہیے ایسٹس چاہیے مٹیریل چاہیے لیبر چاہیے اور ایسٹس مشینریز چاہیے لینڈ ہے وہ اتنو میں اس کا کونسٹرپ ہے ان کی اگر کانٹیٹی کی بات کی جائے تو مٹیریل کی کانٹیٹی چاہیے یعنی مٹیریل کے کلوز چاہیے لیبر کی کانٹیٹی کیا ہے لیبر آرز اور مشین کی کانٹیٹی کیا ہے یہ مشین آرز ہوتے ہیں بزنس کو پروڈکشن کرنے کے لیے رسورس چاہیے گوڈز فیکٹری میں گوڈز بنانے کے لیے مٹیریل مٹیریل ہیومن رسورس کپٹل یہ اکنومس اگر پڑی ہے تو یہ رٹے لگائے ہوں گے لیکن ہم اگر کانٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو پروڈکشن کرنے کے لیے جو رسورس چاہیے مٹیریل چاہیے ورکرز چاہیے مشینیں چاہیے اور اگر ان کو کانٹیٹیٹی کرنا ہو تو مٹیریل کی مطلب تعداد کانٹیٹی چاہیے لیبر آرز چاہیے مشین آرز چاہیے یہ رسورس چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان کی آویلیبیلیٹی لیمیٹیڈ ہو جیسے مٹیریل ہے جو رو مٹیریل چاہیے پروڈکشن کے لیے وہ ہم خریدتے ہوں گے کہیں سے جیسے ابھی اس وقت کرنٹ سیچویشن بات کریں تو آلموسٹ امپورٹس تقریباً رک گئی پاکستان میں تو ہم جو رو مٹیریل خریدہ کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے امپورٹ کرتے ہوں تو امپورٹس بند ہونے کی وجہ سے بہت لیمیٹیڈ مٹیریل اویلیبیل ہے ہم سپلائر سے کہتے ہیں اور چاہیے کہتے ہیں ہائی دی مارکٹ میں کہاں سے بیچوں آپ کو تو اس کی لیمیٹیشن ہو سکتی ہے لیمیٹیشن سے میں ایک چیز لیگر میں کونیکٹ نہیں کر سکا ہم نے جو پروڈکٹ بنانا ہے اس کی ڈمانڈ ہے مارکٹ میں ہم بنانا چاہتے ہیں وہ پروڈکٹ کسٹورٹس خریدنے کو تیار ہیں لیکن ہم نہیں بنا سکیں گے کیونکہ شاید مٹیریل ایویلیبیل نہیں ہے شاید ورکرز ایویلیبیل نہیں ہے وہ آخری دنوں میں سوال وہ گاڑیوں کے ریڈیٹر اور ٹرک کے ریڈیٹر تو لیبر ہی ایویلیبیل نہیں ہے ہمیں جو ان سے کام لینا تھا اور ہی نہیں آرز ایویلیبیل مشینیں فل کے پیسٹی پر چل رہی ہیں آرز آرز ایویلیبیل نہیں ہے تو ان میں لیمیٹیشن ہو سکتی ہے یہ ٹاپک پڑھنے لگا یہ پروڈکشن کرنی ہے ارادہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت ہے پروڈک کی لیکن ان میں لیمیٹیشن ہو سکتی ہے یہ پڑھانے لگا اچھا سوال کا کانٹیکسٹ کیا ہے سوال کا کانٹیکسٹ یہ ہے یعنی یہ ٹاپک کی تب ہے یہ جو کہانی سنا رہا ہوں یہ دو چلنا ہی نہیں لگ بھی دوں گا اگر ایک بزنس ایک ہی پروڈک بناتا ہے اگر ایک بزنس ایک ہی پروڈک بناتا ہے اور اس پروڈک کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے کسی ایک یا زیادہ کی لیمیٹیشن کی وجہ سے یعنی اویلیبیلٹی ان کی کم ہے ایک یونٹ ہے جس کے ہم مارکٹ میں ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے بنانا چاہتے ہیں دو لاکھ یونٹس لیکن کپیسٹی نہیں ہے ہم صرف ڈیرھ لاکھ یونٹس بنا سکتے ہیں تو کتنے بنائیں مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے دو لاکھ یونٹس ہم بنائیں گے تو بھی بھگ جائیں گے لیکن ان کی اویلیبیلٹی کا مسئلہ ہے ہم صرف ڈیرھ لاکھ یونٹس بنا سکتے ہیں تو کتنے بنائیں ہاں تو بس کی مسئلہ ہی نہیں تو یہ ٹاپک بھی نہیں ہے ٹاپک تب ہے اگر بزنس ایک سے زیادہ ترہا کے پروڈکٹس بناتا ہو ملٹیبل پروڈکٹس بنتے ہوں اسی سیکٹری میں انہی سے ملٹیبل پروڈکٹس بنتے ہوں اور سارے ہی اچھے ہوں اور سب کی ہی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہوں لیکن اب ہم سارے ہی جو ہیں وہ پوری پوری ڈیمانڈ نہیں پہنچا سکیں گے اب کیا کریں اب ڈیسی اینجے کرنا پڑے گا کہ کس کی پروڈٹی رکھنی ہے کس کی پروڈٹی نہیں یہ ٹاپک ہے یہ ٹاپک دوبارہ بتا رہا ہوں اگر ایک پروڈٹ بزنس بناتا ہو پھر سے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ رسورسز لیمٹیڈ اویلیبل ہوں گے اس ٹاپک میں جتنے چاہیے اتنے نہیں ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن یہ نہیں ہے تو ہم جتنی پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں تو نہیں نہیں کر سکیں گے اگر پروڈٹ ہی ایک ہے تو پھر تو اور حل ہی نہیں ہے نا ڈیسیئن کس بات کا حل نہیں ہے تو یہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے یہ ٹاپک ہی تب ہے اگر ملٹیپل پروڈٹس بنتے ہو اور وہ بنتے بھی کامن رسورسز سے ہوں اور کامن رسورسز شورٹیج ہے ہم ملٹیپل پروڈٹس بناتے ہیں اور سارے ہم پورے پورے نہیں بنا سکیں گے تو اب ڈیسیئن کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان کی پرارٹی سیٹ کرنی پڑے گی ہمیں ان کی رینکنگ سیٹ کرنی پڑے گی یہ پڑھنے لگے ہیں ٹاپک ہا ٹاپک کا کانٹیکس ہمیں ملٹیپل پروڈٹس میں سے چوز کرنا ہے کہ پہلے پھر ہم کون سے ڈیمانڈ پوری کریں پھر اس کے بعد کون سی پروڈکشن کریں پھر کون سی پروڈکشن کریں یہ کرنے لگے ہیں ہم لوگ تو اس کو میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں چلے انگریزی میں کون سی پروڈکشن کریں 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 موسیقی 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 لیکن رسورس کی شورٹج ہے اور سارے پروڈٹس کی دبانڈ پوری نہیں ہو سکے گی تو بزنس کو پھر پروڈکشن پریارٹی سیٹ کرنی پڑے گی کہ ان رسورس کو پھر کیسے استعمال کرنا بزنس کی زندگی کا مقصد پروفٹ کمانا اور اس مسئلے میں پھر حل یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی پریارٹی سیٹ کریں جس سے پروفٹ میکسیمائیز یا مینیمائیز میکسیمائیز ہو سکے اپٹیمیم پروڈکشن میکس یہ نام لے کے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ اپٹیمیم پروڈکشن میکس بتا دیں لیکن نام ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ مسئلہ اس مسئلے میں سارے پروڈکشن ہم بنانا چاہتے ہیں لیکن بنا نہیں سکیں گے تو ہمیں پھر پروڈکشن پریارٹی سیٹ کرنی پڑے گی تو ہم لوگ ایسی پروڈکشن پریارٹی سیٹ کریں گے تاکہ بزنس کے پروفٹس میکسیمائیز ہوتکے ہیں ہو سکتا ہے آپ سے سوال کی ریکوائرمنٹ ہو کہ اپٹیمیم پروڈکشن میکس یہ نام لے کے بھی پوچھا جا سکتا ہے برنہ ضروری نہیں ہے کہ نام لیا ہو آپ کو بیسے ڈیٹا سے پہچانا جائے گا کہ یہ بھلا سوال ہے اور اس میں پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ بتائیں کس پروڈک کے کتنے یونٹس بنائیں تاکہ پروفٹ میکسیمائیز ہو جائے تو اس لیے یہ نام نہیں بورٹنٹ ہے اصل میں جس میں کام کروں گا وہ سمجھنا ہے تو اس مسئلے کا حل ہوتا ہے اپٹیمیم پروڈکشن میکس یا اپٹیمیم پروڈکشن پلان تو رینکنگ میں پھر نمبر ون کس کی رینکنگ رکھیں جس کا پروفٹ زیادہ ہوں ہے جی ابھی دیتا ہوں جواب اس کا مل جائے گا ابھی دسکشن کرنے لگا ہوں جواب مل جائے گا اچھے اس میں نے ایک ٹیبلر ورکنگ کرنی ہوگی ہم نے دو ٹیبلز بنایا کریں گے اس میں لکھتا ہوں اس کے سٹیپس لکھے دیتا ہوں ایک پروڈٹ یہ جو یہاں کرنے لگا یہ جو گند مند مچاؤں گا یہ سر سمجھانے کے لیے یہ نہ لکھیں جو انگریزی یہاں لکھے دوں گا وہ لکھی جے گا یہ بس سمجھ لیں بات پروڈٹ اے کا ایک یونٹ بیس روپے کا بکھتا ہے اور یہ بکھتا ہے تھرٹی سکس کا تو ہم پریورٹی رینکنگ کس کی رکھیں سیل پرائیس کی بیس پہ فیصلہ مناسب نہیں ہوگا اگر یہ مہنگا بکھتا ہے تو کیا بتا بنتا بھی مہنگا ہو تو اس کی کوسٹ اس کا ایک یونٹ بنانے میں ویریبل خرچہ آتا ہے بارہ روپے اور اس کو بنانے میں ویریبل خرچہ آتا ہے بیس روپے اور یہ زبردستی کا ایک پار یونٹ ریٹ نکال دا ہوئے اس کا بھی پانچ ایک یونٹ پر پروفٹ کماتے ہیں تین روپے اس کے ایک یونٹ پر پروفٹ کماتے ہیں گیانہ روپے یہ پانچ روپے کنسیدر کرنا چاہیے کے نہیں کیوں کیوں کہ یہ دونوں پروڈٹس اس پہ یہ بات جاننی ضروری ہے کہ یہ پروڈٹس بن اکھٹے ہی رہے جوائنٹ پروڈٹس نہیں کامینے بن مطلب اگ ہی فیکٹری میں رہے common resources کو use کر کے بن رہے تو اسی فیکٹری میں چاہے اے بنائیں چاہے بی بنائیں فیکٹی کا رینٹ تو اتنا ہی رہنا ہے نا تو ہمیں ان کی رینکنگ میں یعنی یہ decision کرتے ہوئے کہ A بنائیں یا B بنائیں یہ consider نہیں کرنا چاہیے یعنی فیصلہ ہمیں profit کی ویس پہ نہیں کرنا چاہیے contribution کی ویس پہ کرنا چاہیے تو A پہ ہم contribution کماتے ہیں 8 روپے اور اس پہ کماتے ہیں 16 A کا ایک unit ہم 8 روپے contribution کماتے ہیں اور B کے ایک unit پہ 16 روپے contribution کماتے ہیں اب بتائیں کس کو prefer کرنا چاہیے ابھی بھی ویس پہ نہیں ہو سکتا کیوں ہاں ٹھیک ہے شاباش ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ کس resource کی وجہ سے ہے آپ کے level پہ مسئلے والا resource ایک ہی ہوگا کیونکہ اگر multiple resources کا مسئلہ ہو تو اس کا حل linear programming ہوتا ہے وہ آپ کے scope میں نہیں ہے material لکھا تھا میں نے اور labor arts اور machine arts آپ کے level پہ مسئلہ ایک میں ہی ہوگا چلو labor arts میں مسئلہ ہے problem ہے labor arts میں labor arts available نہیں ہے تو ہم نے ان دونوں کو labor arts کے point of اسے دیکھنا ہے یہ بات دوبارہ سنیں ایک unit A کا اتنے کا بکتا ہے اتنے کا بکتا ہے B کا اس کی base پہ کیوں فیصلہ نہیں کر رہے کیونکہ خرچہ بھی ہو سکتا ہے بکتا زیادہ ہے تو مہنگا بنتا ہو اس لئے ہم فیصلہ کرنے لگیں sale price نہیں contribution کی base پہ اچھا contribution کی base پہ کیوں profit کی base پہ کیوں نہیں کیونکہ fix خرچے تو دونوں نے اس factory میں ہی بننا ہے تو اس factory کے fix خرچے تو آنے اس لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس میں سے 16 روپے کو سامنے لگیں اور اس میں 8 روپے کو سامنے لگیں یہ 8 اور 16 کی base پہ فیصلہ کرنا ہے 20 اور 36 کی base پہ نہیں کرنا یہ بات ہوکہ sale price کی base پہ نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ مہنگا بیک رہا ہے تو بن بھی تو مہنگا رہا ہے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے sale price نہیں contribution کی base پہ اور contribution کی base پہ کیوں کرنا ہے profit کی base پہ کیوں نہیں کرنا کیونکہ fix خرچے تو factory میں ہونے ہی ہونے اس لئے فیصلہ ہونا ہے contribution کی base پہ یہ 8 روپے اور 16 روپے کیا ہے contribution پر unit تین factors بتائیں میں نے material, labor اور machine arts labor کی مثال لیتے ہیں problem اس وقت labor arts کی ہے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ A کا 1 unit اور B کا 1 unit بننے میں کتنا ٹائم لیتا ہے اگر A کا 1 unit ڈیڑھ گھنٹے میں بنتا ہے اور liberal اور B کا 1 unit چار گھنٹے میں بنتا ہے چلو calculation آسان کر لیتا ہوں 1 تو ہمیں بظاہر رضا رہا ہے کہ B کا 1 unit زیادہ کما کے دے رہا ہے لیکن سو جا روپے کمانے میں وہ ٹائم بھی زیادہ لے جاتا ہے تو A کا 1 unit ہمیں 1 گھنٹے میں کتنے کما کے دے گا 8 روپے جبکہ B کا 1 unit سولہ روپے کمانے میں چار گھنٹے لے جائے گا یہ آٹھ اور سولہ کمپیرے بل نہیں ہوگا کیوں کمپیرے بل نہیں ہے کیوں کہ یہ ایک گھنٹے میں آٹھ کما دیتا ہے وہ چار گھنٹے میں جا کے سولہ کمائے گا کمپیرے بل بنانے کے لیے ہمیں اس کو کرنا پڑے گا کنٹری ویشن پر آر اب یہ کمپیرے بل ہے یہ آخری لائن ہمیں کیا انٹرپیٹیکشن دے رہی ہے کہ اگر ہم مسئلہ لیبر کا ہے اگر ہم لیبر سے ایک گھنٹے میں اے بنوالیں تو ہمیں آٹھ روپے کمانے میں کمالیں گے اور اگر اب بی بنوائیں تو چار یہ بات دوبارہ سنیئے دو پروجٹس ہیں اے اور بی یہ بیس کا بکتا ہے چتیس کا بکتا ہے مہنگے کے حساب سے دیکھیں تو بی مہنگا بکتا ہے لیکن اس کی بیس پر فیصلہ اس کی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے بنانے پر خرچے بھی زیادہ آتے ہیں تو ہمیں فیصلہ سیل پرائز میں ہی کنٹری بیشن کی بیس پر کرنا ہے اور contribution کی بیس پر کیوں کرنا ہے profit کی بیس پر کیوں نہیں کرنا کیونکہ same factory میں دونوں نے بننا ہے تو اس لیے fix cost تو آنی ہی آنی ہے اس لیے ہم صرف variable cost اس لیے ہم contribution کی بیس پر حیث لائیں گے اور 8 اور 16 کی بیس پر کیوں نہیں کرنا کیونکہ دونوں کے بننے میں time different ہے تو مسئلہ اس مثال میں labor arts کا ہے تو ہم نے اس کو labor arts کے point up اسے دیکھنا ہے اگر مسئلہ machine arts ہوتا تو ہم machine arts کے point up اسے دیکھتے اگر مسئلہ material کا ہوتا تو ہم اس کو مٹیریل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ابھی اس مثال میں میری مسئلہ لیبر آرٹس کا ہے یہ ہمارے پاس لیبر آرٹس کی شورٹیج ہے تو ہم آٹھ اور سولہ کو کمپیر نہیں کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ مسئلہ لیبر کا ہے نا تو لیبر کا ایک گھنٹہ تہاں زیادہ بہتر ہے لگانا بی میں کیونکہ یہ نیلی لائن کیا بتا رہی ہے کہ لیبر کا ایک گھنٹہ اگر ہم اے بنوالیں گے تو اتنا فائدہ ہے اور اگر ہم بی بنواتے ہیں اس سے تو اتنا فائدہ ہے تو اب ان میں سے کمپیرزن سے پتا چل رہا ہے کہ اے بہتر ہے تو لیبر سے پہلے ہم اے بنوائیں گے اور ساری زندگی اے ہی بنواتے رہیں گے کتنے بنوالیں اے جتنی ڈیمانڈ ہیں اور جب اے سے بنا کے فارغ ہو جائیں پھر بی بنوالیں گے یہ ہے جو میں ہم انگریزی میں لکھوں گا تو مسئلہ دوبارہ سنیئے مسئلہ یہ ہے کہ بزنس ایک سے زیادہ پروڈٹس بناتا ہے اور بناتے وہ ان کومن رسورسز کو یوز کر کے لیکن وہ رسورسز اویلیبل کم ہیں ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائیں گے تو پھر ایسا کرنا پڑے گا ہمیں پروڈکٹ کی رینکنگ سیٹ کرنی پڑے گی اور ہم رینکنگ ایسی بنائیں گے تاکہ بزنس پروفٹس میکسیمائز کر سکے اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کے لئے ہمیں پروڈکٹ کی کنٹریبیشن پروفٹ نہیں کنٹریبیشن نکالنی پڑے گی اور اس کو کمپیر کرنا پڑے گا اور وہ بھی کنٹریبیشن پر یونٹ کو نہیں کمپیر کرنا مسئلہ کس چیز کا ہے اگر مسئلہ لیبر آر کا ہے تو کنٹریبیشن پر آر کو کمپیر کرتا ہے اگر مسئلہ مشین آر کا ہے تو کنٹریبیشن پر مشین آر یعنی مشین کو ایک گھنٹہ پروڈٹ اے بنانے میں استعمال کر لیں مٹیریل کا ایک کلو اے میں لگائیں تو کیا اور بی میں لگائیں تو کیا تو ہمیں اس کنٹریبیشن پر کلو یا کنٹریبیشن پر آر کو کمپیر کر کے فیصلہ کرنا ہے اور جس کا انثر زیادہ آرہا ہوگا وہ پریفر ہوگا اور اس کی رمان پہلے پوری ہوگی پھر دوسرا نمبر پھر تیسرا نمبر پھر چوتھا نمبر تو سب سے پہلا کام ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم کیلکلیٹ کریں گے کنٹریبیشن پر یونٹ سب سے پہلے ہم ہر پروڈٹ کی کنٹریبیشن پر یونٹ گیلکلیٹ کیا کریں گے یعنی سب سے پہلے ہم یہ آٹھ اور سولہ گیلکلیٹ کریں گے اور اس سوال کی مشکلوں میں سے یہ ہے جو ایک سب سے مشکل کام ہوگا کہ اس میں آپ کو مٹیریل لیبر تھوڑے مشکل طریقے سے پوچھا ہوگا لاؤسز بتایا ہو سکتے ہیں لیبر کا ٹائمز آیا ہونا بتایا ہو رکھتا ہے کر لیا آٹھ اور سولہ گیلکلیٹ اس کے بعد اس آٹھ اور سولہ کو یہ آٹھ اور چار بنانا ہے 搭UL ڈ fluct Claire کر رکھتا ہے کر رکھتا ہے کر رکھتا ہے پھر بخیر ڏ موسیقی 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 اور اگلا کام اگلی ٹپل میں ہوگا ہر فروڈٹ کی کنٹریبیشن پر یونٹ کیلکلیٹ کریں پھر اس کنٹریبیشن پر یونٹ کو کنٹریبیشن پر آر یا کنٹریبیشن پر کیجی بنا دیں پھر اس کی بیس پر رینکنگ کریں اور پھر رینکنگ کی بنیاد پر پروڈکشن کرتے جائیں ڈیمانڈ پوری کرتی جائیں جب تک آر یا کیجی پورے یوز نہیں ہو جاتے مجھ پیش 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 موسیقی موسیقی یہ جو ابھی پانچ دسین میں سے میں نے پہلا کروایا تھا یہ ریلیونٹ کاؤسٹنگ کے نام سے ہے آئی کیپ کے بک میں اور وہ جو باقی چار ہیں وہ آئی کیپ کے بک میں جس چپٹر کے نام سے ہیں وہ دسین میکنگ ٹیکنیک سے نہیں دو ہے نا آئی کیپ کے بک کے احتوار سے میں آپ کو شورٹ ٹرم دسین میکنگ اکھٹے پڑھا رہا ہوں دو چپٹرز میں لاکھے پڑھا رہا ہوں جو میں نے پانچ ٹائپس رکھی تھیں ان میں سے جو پہلی ٹائپ تھی وہ ریلیونٹ کاؤسٹنگ میں ہے اور جو باقی چار ٹائپس ہیں وہ چپٹر نمبر سولہ دسین میکنگ ٹیکنیک میں لیکن میں آپ کو ان دو چپٹرز کے نام بتانے کی بجائے شورٹ ٹرم دسین میکنگ کہہ رہا ہوں تو میں چپٹر 15 اور 16 نہیں کھٹے پڑھا رہا ہوں سوال لکھیں کیا جی 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 بتا ہوگا نہیں تو آگے چلیں گے سیکھیں گے پہچان لیں گے خود ہی پہچان لیں گے میکنے کی آخر اثر پوڈکٹ وایز تین پوڈکٹ ہے تو پوڈکٹ وایز انفرمیشن دے رہا ہوں تین پوڈکٹ ہے تین پوڈکٹ ہے اے بی سی تو میں انفرمیشن جو بطا رہا ہوں آپ اے بی سی تین کورنم threatened میں لکھو ہی جاؤ engel منتلی ڈیمانڈ یونٹس میں ہے منتلی ڈیمانڈ ا کی ہے 3000 یونٹس ب کی 2400 یونٹس اور 3200 یونٹس منتلی ڈیمانڈ ریپیٹ کر رہا ہوں ا بتائے ہیں میں نے 3000 ب بتائے ہیں 2400 اور سی بتائے ہیں 3200 3400 اور 3200 سیل پرائیس پر یونٹ سیل پرائیس پر یونٹ 100 120 اور 90 a بتائی ہے 100 b بتائی ہے 120 اور c بتائی ہے 90 اس کے بعد دیکھئے ویریابل کاؤس پر یونٹ ویریابل کاؤس پر یونٹ 50 80 اور 60 a کی 50 بتائی ہے b کی میں نے 80 بتائی ہے اور c کی بتائی ہے 60 لے برہر سپر یونٹ لے برہر سپر یونٹ لے برہر سپر یونٹ total labor hours available for the month اچھا بس یہ table فتم ہو گیا بس اب اس کے بعد لکھیں total labor hours available for the month total labor hours available for the month 30,000 30,000 30,000 مجھ سے require ہے اپٹیمم پروڈکشن پلین اپٹیمم پروڈکشن پلین یہ نوٹیٹ سب اس سوال میں تو خیر میں نے سمپل رکھا ہے اس کے دو لائنوں میں کنٹریبیشن نکلائے گی ایک ٹیبل بنے گا رینکنگ تک لانے کے لیے پھر ایک ٹیبل اس سے الگ فوروڈ کا ہوگا دو ٹیبل میں ہوگا ہے سوال سیل پرائز کتنی ہندرڈ ونڈوینٹی نائنٹی اور ہم نے نکالنا ہے کنٹریبیشن پر یونٹ اس لیے اس میں سے ہم صرف ویریابل کاؤس مائنس کریں گے میں نے خرد دی ہی ویریابل ہے لیکن اگر فکسٹ بھی دی ہوتی تو بس ویریابل ہی مائنس کرتے ہیں کنٹریبیشن پر یونٹ بن گئی ففٹی فورٹی سرٹی میں نے اس سوال میں آپ کو مٹیریل اور مشین آرٹس تو بتائیے نہیں لیبر ہی ہیں بس اور لیبر لیمیٹنگ کیوں ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ سوال میں خود پہچان بھی لیا کریں گے کہ لیمیٹنگ ہے بارال میں نے سوال بھی بنائے خود لیبر کا ہے تو یہی لیمیٹنگ ہے لیبر ایک یونٹ کے لیے کتنا کتنا چاہیے چار گھنٹے آٹھ اور دو تو ہم نے پروڈٹس کی رینکنگ سو ایک سو بیس نوے کی بیس پہ بھی نہیں کرنی کیونکہ بنانے میں خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کنٹریبیشن پر یونٹ کی بیس پہ بھی اس لیے نہیں کرنی کیونکہ ابھی بظاہر یہ سب سے اچھا ہے لیکن بننے میں ٹائم سب کا ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں فیصلہ اس نیلے والی کنٹریبیشن کی بیس پہ نہیں کرنا کنٹریبیشن پر آر کی بیس پہ کرنا کیونکہ پروڈلمیٹک لیبر آرز ہیں تو ہم نے ان کو پھر لیبر آرز کے پانٹا ویسے دیکھنا ہے پچاس چالیس اور تیس کیا ہے کہ ایک منٹ کتنے روپے کما کے دے گا لیکن پروڈلم ہے آرز تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک آر کہاں لگانا زیادہ فائدے مند ہے تو یہاں پر آر یہ اب دیکھیں بے شک پر یونٹ یہ سب سے کم کم آ رہا تھا لیکن سب سے کم ٹائم میں بن رہا ہے تو جتنی ٹائم میں یہ ایک بنے گا اتنے میں یہ دو بن جانے جتنی ٹائم میں اس نے ایک بننا ہے اتنی ٹائم میں اس نے چار بن جانے تو اس لیے ہم نے فیصلہ ان کے کمپیرزن پر نہیں کرنا فیصلہ ان کے کمپیرزن پر کرنا کنٹریبیشن پر لیبر آرز اگر سوال میں مٹیریل لیمٹنگ فیکٹر ہوتا تو ہم کنٹریبیشن پر کیجی نکالتے اگر سوال میں مشین کی ایویلی بیلیٹی لیمٹنگ فیکٹر ہوتا تو ہم کنٹریبیشن پر مشین آر نکالتے تو اس کی بیس پر رینکنگ ہاں جی پہلی پوزیشن آسل کی ہے یہ جی مجڈا رانکنگ کنٹریبیشن پہلی پوزیشن پہلی پوزیشن نیویلے پہلی پوزیشن پہلی پوزیشن موسیقی یہ ہو گئی رینکنگ اس پہ سوال میں مشکل پورچن یہ ہوتا ہے زیادہ کہ آپ کو خرچوں میں اُلجایا ہو سکتا ہے رینکنگ ہو گئی اب اس رینکنگ کی بنیاد پہ اپٹیمم پرڈکشن پلان بنے گا یہ ایک الکٹیبل ہوگا اس کا فارمیٹ کو بہت سٹیڈرٹ نہیں ہے میں ایک فارمیٹ بنا دیتا ہوں بس اس کو یوز کر لیں اور بھی طریقے ہو سکتے ایک فارمیٹ بنا دیتا ہوں روٹٹ کونسا یونٹس کتنے اور اس سوال میں مسئلہ چونکہ لیبر آرز کا ہے تو یوز کتنے ہو جائیں گے اور باقی کتنے بن جائیں گے پروڈٹس کتنے یونٹس کتنے یونٹس کے لیے کتنے لیبر آرز استعمال ہوں گے اور باقی کتنے بن جائیں گے چار کولم بنائے میں نے سب سے پہلے اس ٹیبل کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ کتنے آرز اویلیبل ہیں تھرٹی تھرٹی سے یہ سٹارٹ ہوگا پہلی لائن اس تھرٹی بیلے سے شروع ہوگی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تھرٹی کا بیسٹ استعمال کیا ہے سی تو اگلی لائن میں ہم کہیں گے جم سی بنائیں گے کتنے بنائیں بناتی چلے جائیں کتنی دیمانڈ ہے تو پھر ہم تھرٹی ٹو ہنڈرڈ بنائیں گے سی کے اگر ہم اتنے بنا لیں گے تو کتنے آرز لگ جائیں گے ایک کے لیے لگتے ہیں دو تو تھرٹی ٹو کے لیے تو اگر ہم سکسٹی ٹو ہنڈرڈ آرز یوز کر لیں گے تو باقی کتنے رہ جائیں گے ٹو تھری اس بیلنس سے شروع کیا پھر ہم سی بنائیں گے تو اتنے رہ جائیں گے پھر دوسرا نمبر پھر ہم اے بنائیں گے اے کتنے بنا لیں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے بارہ ہزار کتنے رہ جائیں گے سٹارٹنگ بیلنس سے سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد رینکنگ کے مطابق ہم پروڈرٹس بناتے جائیں گے کتنے کتنے جتنی ڈیمانڈ ہے اتنے بنائیں گے تو اتنے آرز لگ جائیں گے اس میں سے اتنے لگ جائیں گے تو اتنے بچ جائیں گے پھر دوسرے کے اتنے بنائیں گے اتنے آرز لگ جائیں گے اس میں سے اتنے یوز ہو جائیں گے تو باقی اتنے بچ جائیں گے پھر پھر بی بنا لیتے کتنا اچھا اگر بی بھی سارا ہی بنا لیا تو پھر سوال کس بات کا تو بی نہیں بنے گا سارا سب یہاں سے ملٹا چل لیتے ہیں گیارہ چھے سو ہی ہیں نا تو وہ لگا لیتے ہیں تو کتنے بنا لیں اگر ایک بی آٹھ گھنٹے میں بنتا ہے تو ہم اتنے آٹھ میں کتنے بی بنا لیں گے یہ اپٹیمم پروڈکشن پلین ہے مجھے تو پتا تھا لیکن آپ نے اے کو بھی پورا لکھنے سے پہلے چیک کر رہے ہیں کہ اے بند ہی جائے گا کہ نہیں بنے گا بنتا ہے تو پورا لکھیں نہیں تو پھر جیسے اس کو بیلنس کیا ویسے پھر اے بھی ہو ستا ہے بیلنس کرنا پڑتا ہو ستا ہے اے ہی پورا نا بن رہا ہوتا یہ اپٹیمم پروڈکشن پلین ہے یعنی اب ہمارا پلین یہ ہے کہ ہم سی بنائیں گے پورا اے پورا بنائیں گے اور بی بس اتنے بنا سکیں گے ایک ٹیبل سے ہم نکالیں گے رہن کے اور پھر ایک ٹیبل یہ اپٹیمم پروڈکشن پلین ہے کیا پھر ایک ہمارا پڑتیمم پروڈکشن پلین ہے پھر ایک ہمارا پڑتیمم پروڈکشن پلین ہے موسیقی 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 ملتا ہے مام دودار بارہ مارچ دودار بارہ مالی رہی مارچ دودار بارہ مالی راتی دیسیار مالی رہی مالی رہی سوال کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ پڑھ لیں سوال کا ذکر اس لیے کیا ہے 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 جی پڑھ لیا ویسے تو ریکوائرمنٹ سے پتا چل رہا ہے کہ اس ٹوپک کا سوال ہے بیسڈ آن آپٹیمم پرڈکشن مکس نام آ گیا ویسے بھی آگے بھی سوال ہم دیکھیں گے آئیڈیا ہو جائے کرے گا کہ اس ٹوپک کا سوال ہے بارال اس میں ریکوائرمنٹ کے ورٹ سے ہی پتا چل گیا کہ آپٹیمم پرڈکشن مکس کا سوال ہے لیمٹنگ فیکٹر کیا ہے اس سوال میں مٹیریل کے کلو ہیں لیبر آرز ہیں مشین آرز ہیں کیسے پتا لاس پیراگر آپ میں بتائے ہی وہی ہیں یہ تو کہا ہی نہیں کہ کتنا مٹیریل کلو آویلیبل ہے یہ نہیں کہا کہ کتنے لیبر آر آویلیبل ہیں تو مشین آرز کا ہی بتایا ہے اتنے ٹوٹل آویلیبل ہیں تو یہی لیمٹنگ فیکٹر ہے اپٹیمم پرڈکشن مکس بنانے کو نہیں کہا صرف کہا ہے بیسڈ آن اپٹیمم پرڈکشن مکس پروفٹ فاردہ منت نکال دیں تو پہلے ہم پرڈکشن مکس بنا دیں گے پھر اس کی یونٹس کو جوز کرتے ہوئے پروفٹ نکلے گا یہ ہے سوال کا پلان تو اپٹیمم پرڈکشن مکس بنانا ہے اور اس تک بات نہیں روک دینی ان یونٹس کو استعمال کر کے پھر پروفٹ نکالنا ہے یعنی کون سا پوچھا یہ ہے کہ اگر ہم اپٹیمم پرڈکشن مکس کے مطابق چلیں تو بتائیں فاردہ منت ہم کتنا ٹوٹل پروفٹ کمالیں گے جی سوال کو سمجھنے میں اس کو پلان کرنے میں کوئی اطراز پریشانی ہے تو بتائیں تینوں پرڈکشن ہیں تینوں کا پر یونٹ ڈیٹا دیا ہوئے ییل یہ ہے یہ جو پرسنٹیج ڈیوی ہے یہ ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے نارمل لاؤس بتانے کا ییل آؤپوٹ کو کہتے ہیں جیسے پینٹاگون کی ییل کیا لکھی ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پینٹاگون جتنا ان کرتے ہیں اس کا نینٹی پرسنٹ ہی بن پاتا ہے تو دس پرسنٹ لاؤس ہو جاتا ہے یہ لاؤس بتانے کا ایک طریقہ ہے اور مٹیلیا لیبر مشین اور بس ٹھیک ہے تو تینوں پرڈکشن کا کنٹیبوشن پر یونٹ نکالتے ہیں کیا جی آپ کے لیول پر ایک ہی ہوگا اور اگر بزاہر دو لگ رہے ہوئے تو کیا کرنا ہے یہ اگلی گلاس میں سکھاؤں گا کیا ہوگا کیا ہوگا جی نہیں فکسٹ نہیں وہ تو ہماری زبرزستی کی ایلوکیشن ہے نا تو ٹوٹل فکسٹ تو ہوتا نہیں ہونے نا اگر ہم کوئی پروڈک کم بنائیں کوئی پروڈک زیادہ بنائیں تو ٹوٹل لیبر کاؤس تو کم زیادہ ہو سکتی ہے تو ٹوٹل فکسٹ تو ہوتا نہیں رہنے اسی فیکٹی میں بن رہے ہیں میں نے شروع ہی بات یہاں سے کی تھی کہ سیم ریسورس سے یہ بن رہے ہیں میں نے ٹوٹل فکسٹ یہاں سے شروع کیا تب ہی تو رینکنگ کرنی ہے ٹین پروڈکٹس ہیں ٹینوں کا کولم بنا لیتے ہیں پی ہے اور کیا ہے پینٹیکون اور اگزاگون آپٹاگون کنٹری بیشن پر یونٹ نکالنی ہے سب سے پہلے سیل پرائیس کتنی ٹوٹل ٹونٹی ٹری ہندڈ ڈبل فائیب ٹوٹل اور ڈیریکٹ میٹیریل آپ جزواتی ہوں گے تو آپ سارا ٹیبل چھاب دیں گے لیکن یہ ڈھائی ساو روپے پر کیجی ہے ہم یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں ان پروڈکٹس کے روپیز پر یونٹ تو یہاں مٹیریل میں ٹو فٹی نہیں لکھ دینا یہ ٹو فٹی ایک کلو کا ریٹ ہے کتنا لکھوں پر ملٹیپلائے بھائی سکس ہاں اچھا میں بریکٹ میں کرتا ہوں دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں ٹو فٹی انٹو سکس کر دوں سکس کہہ رہے ہیں کہ جتنا لاؤس کے بعد رہ جائے گا اس کا وزن چھے کلو ہے جبکہ مٹیریل کاسٹ ہوتی ہے مٹیریل کو پروسس میں انپٹ کرنا تو چھے کلو انپٹ ہونے نہیں یہ ہے جو انپٹ ہونے چھے کلو تو جو باقی رہ جائے گا اس کا وزن چھے کلو ہوگا جبکہ مٹیریل کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے تو اس کو پوائنٹ نائن سے گراس کرنا پڑے گا اب یہ مٹیرل کے کلو نکلیں گے اور دائی سو روپے کلو ہے یہ دیوائیڈ بائی پوائنٹ نائن والی بات آئی سمجھ اسی طرح سے ایچ لاؤس ہونے کے بعد جو کلو رہ جائے گا وہ چار کلو ہے 250 انٹو چار لیکن یہ چار بات کی بات ہے دیوائیڈ بائی پوائنٹ 1 0 5 3 1 0 5 3 اور ہی طرح اوٹا کون میں 250 انٹو 5 لیکن یہ لاؤس کے بات کی بات ہے 1 3 5 9 کیونکہ کونٹیٹی آسکر بائٹیٹا ہے کنی جی اس کو نا پروسسس میں دس پرسنٹ ہوتا ہے لاؤس مٹیریل کاؤسٹ کہتے ہیں کتنا مٹیریل ان کرنا ہے جو آؤٹ بنتا ہے نا ایک پینٹا کون بنانے وہ ہوتا ہے شے کے لیے 6 کجی تو ان کتنا کرتے ہوں گے اس کو دوائی پاپنٹ نائن کرنا پڑے گا اتنے کلو ہمیں مٹیرل ڈالنا پڑتا ہے وہ مٹیریل جو دائیسو روپے کلو ہوتا ہے تو دائیسو روپے پر کلو ان ٹو کتنے کلو ان کرنے پڑتے ہیں کیونکہ مٹیریل کاؤسٹ کا مطلب ہوتا ہے مٹیریل کو پروسسس میں ان کرنا تو اس لیے اس کو گاؤسٹ کرنا پڑا تاکہ یہ فگر نکلے اس کو پھر دائیسو سے ملٹیپلائے کیا مٹیریل کاؤسٹ ہوکے ڈیریکٹ لیبر ڈیریکٹ لیبر آرس پر یونٹ بتائیں منٹس پر یونٹ بتائیں تو وہ تو پر یونٹ ہیں ہمیں تو روپیز لیبر کاؤس پر یونٹ چاہیے تو کیا کریں اچھا یہ نا ایک سے زیادہ سوالوں میں ملٹیپل ٹائمز یہ وعدہ طریقہ ٹیسٹ ہوا ہے اس ٹیبل کے نیچے والا جو سینٹینس ہے یہ اکثر سوالوں میں ملے گا آپ کو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک زیمیلر کا ویج ریٹ پر آر بتانے کا ٹیبل کے نیچے بتایا ہے کہ نورملی مہینے میں لوگ پندرہ ہزار روپے ویجز لے جاتے ہیں دو سو گھنٹے کام کیا ہوتا ہے تو یہ اکثر سوالوں میں یہ طریقہ ملتا ہے ویج ریٹ پر آر نکالنے کا تو ویج ریٹ پر آر کتنا ہو گیا یہ آپ کو نا مہینے کا ایک ڈیٹا بتایا ہے کہ ایک ورکر نورملی مہینے میں اتنے گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے اور اتنے گھنٹوں کے اس کو پر پندرہ ہزار دے رہے ہوتا ہے تو یہ اکثر سوالوں میں آپ کو روپیز پر آر نکالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو ویج ریٹ یہ بھی میں در بریکٹ میں بنا کر دیتا ہوں پینٹا کون بنانے کے لیے ایک یونٹ پر بیس منٹ لگیں گے یہ ہو گئے آرز اور ایک آر کا ویج ریٹ ہوتا ہے اس کا لیبر پر آر انٹو آرز پر یونٹ یہ سیونٹی فائیو کیسے نکلا سیونٹی فائیو ایسے نکلا کہ ایک ورکر کو نورملی مہینے کے پندرہ ہزار دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دو سو گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر سیونٹی فائیو پر آر دے رہے ہوتا ہے یہ ویج ریٹ پر آر نکالنے کا اکثر سوالوں میں طریقہ استعمال ہوتا ہے ہیکزاگون بنانے میں ایک یونٹ پر تیس منٹ لگتے ہیں یعنی اتنے گھنٹے اور اکٹاگون ایک منٹ بنانے میں 45 منٹ یعنی اتنے گھنٹے 2 37.5 56.25 57.25 65.5 67.5 54 55 55 54 55 55 55 20% of material cost 20% of material cost OAR بتایا ہے material cost کی پرسنٹیج بھی ایک OAR ہوتا ہے تو 20% of material cost یہ OAR بتایا ہے جبکہ ہم نے decision making میں سیکھا ہے کہ صرف variable OAR تو یہ تو total ہے standard costing میں بڑی دفع کیا یہ کام total ہے یہ variable تک کیسے پہنچیں اس میں سے fix نکال دیتے ہیں total OAR ہے material کا 20% triple 0.4 210.6 27 1 0.8 اچھے ہم کر گیا رہے ہیں وہ گیا رہا ہے contribution پر unit نکال رہے پہلے پھر اس کو contribution پر machine آر بنائیں گے پھر اس کی base پہ ranking ہوگی پھر اس ranking سے production plan بنے گا variable OAR اور لکھنا ہے تو پھر contribution نکال آئے گی variable نہیں ہے total OAR دیا ہو ہے 20% material یہ وہ total OAR ہے variable OAR تک کیسے پہنچے اس میں سے fixed OAR minus کر دیتے fixed OAR کتنا تو 5 minus کر دوسرے پھر ہم نے یہاں پر OAR per unit لکھنا ہے تو OAR per unit کتنا ہے اچھے چلیں OAR per machine R کتنا ہے کیسے رہے کیا باتیں ہو رہی ہیں last paragraph fixed overhead budgeted 5 million ہیں اور ان کو اس نے کہا ہے جی machine arts کی base پہ calculate ہوتا ہے تو machine arts کتنے ہیں مہینے کے ایک لاکھ تو per machine art کیا بنا 50 تو میں 50 50 minus کر دوں کیوں یہ ہے پر اچھا دھیان سے جا گئیں یہ اس فقت ہم ساری calculations جو کر رہے ہیں روپیز per unit ہیں یہ بھی روپیز per unit لکھا ہے کیسے روپیز per unit ہے کیونکہ 20% کس پہ لگایا ہے material cost per unit پہ تو یہ آگیا OAR per unit لیکن ہمیں چاہیے variable OAR تو ہمیں variable OAR per unit تب ملے گا جب اس total میں fixed OAR per 50% آگیا لیکن وہ روپیز 50% per R ہے ہمیں پر unit بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کو number of R سے multiply کرنا پڑے گا اور وہ آپ کو اوپر table میں بتائے ہوئے ہیں 50 into 4 50 into 2.5 اور 50 into یہ میں نے last paragraph سے پہلے 50 روپے پر machine R نکالا ہے اور اس 50 سے کام اس لئے نہیں چلے گا کیونکہ یہ ہم سب per unit کر رہے ہیں تو یہ OAR per unit ہے اس میں سے fixed OAR per unit minus کریں گے تو variable per unit نکلے گا 50 روپے کیسے نکلا 50 روپے divided by 1 لاک machine hours تو pentagon کا fix OAR ہو گیا 200 125 variable OAR بن گیا 133.4 35.6 OAR جو پر لکھا بھائی ہاں ٹوٹل OAR ٹوٹل OAR نکل ماشین والے OAR 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 کی مینٹینس بھی آگئی رپیئر مینٹینس ہوگئی ڈیپشن ہوگئی انڈیریکٹ مٹیریل انڈیریکٹ لبر بجری کا بل سب ہوگیا آوریٹس کے اندر سارا کچھ حامل ہے لیکن جو اس نے ٹوٹل آوریٹس سوال میں بتایا ٹوٹل آئی آر وہ پرسنڈیج آئی آر بتایا جو فکس آئی آر بتایا وہ روپیز پار مشین آر بتایا یعنی اس پر دو الگ الگ طرح کے آئی آر آپ کو سوال میں ٹیسٹ کیے ایک اس نے کہا کہ اگر ٹوٹل آئی آر نکالنا ہے تو وہ اس طرح نکال لو فکس آئی آر نکالنا تو اس طرح نکال لو تو باقی پھر پیچھے ویریابل آئی آر رہ گیا اب یہ ویریابل آئی آر روپیز پر یونٹ بنا لیا ہم نے یہ ویریابل پر یونٹ آ گیا اب یہ مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس کنٹری بیشن پر یونٹ بنے گا جی جی کہاں سے مائنس کر دیتا ہے لیکن ہم تو سارے بنائی نی سکتے ہیں وہ تو demand ہے وہ تو ہم پوری کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ تب ہی تو Limiting کرکٹ کا سوال ہے 4 4.3 3.3 4.6 2.9 5 5 یہ پورا ہے یہ نکلا ہے ابھی کنٹری بیشن پر یونٹ Limiting فیکٹر ہے اس سوال میں مشین آر اس کے ہیں چار اس کے ہیں 2.5 اس کے ہیں 3 تو کنٹری بیشن پر مشین آر بن گیا 1.4 9.5 5.6 5 5 5 5 اس کی بیس پہ ہونی ہے رینکنگ اور نمبر ون یہ ہے نمبر ون یہ ہے نمبر ون یہ ہے اور نمبر ون یہ ہے 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 10 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 13 30 15 20 16 18 بے ایم دی میں ہوتے تھے زیادہ تو وہاں بھی اب ان کے سلیب السے بھی نکل گیا جلدی جلدی میں پورا کرتے ہیں تو وہ гдеو ورہیڈ موسیقی 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 نو ہزار کتنے مشین آرز لگ جائیں گے 27,000 باقی رہ جائیں گے 73 پھر کیا بنائیں اگزاگون 20,000 50,000 57,000 اگزاگون اگزاگون اگر یہی plan use کریں using optimum production mix تو profit for the month کیسے انگل اتنے ہی unit سے جو contribution آئے گا profit تک پہنچنا ہے fix cost minus کر دیں گے octagon کے بنائیں گے 9000 units اور ایک پہ کمائیں گے ایک پہ contribution کماتے ہیں octagon پہ octagon پہ octagon پہ 46 2.95 hexagon کے بنائیں گے 20,000 units اور ایک پہ کماتے ہیں 37 3.5 اور pentagon کے بنائیں گے 5750 ایک پہ کماتے ہیں point اور ان میں سے منس کر دیں گے fix یہی سوال آپ کا ہوں گا یہ آپ نے کرنا ہے یہ تو میں نے کیا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ آٹھیک ہے ٹھیک مٹ چی مٹ ذن repay ہاں ٹھیک مٹ ہ co